اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسم حمد صابری ہے اور میرا ایک سوال ہے آپ سے میرے کچھ جملے ہیں جن کے حوالے سے معلومات لینا چاہتا ہوں میں نے فیس بک پہ توبہ کی تھی اور ساتھ ہی ایک شخص جس کا نام مرزا محمد علی انجینئر جھیل می ہے جس کے حوالے سے تاثرات دیئے تھے اس کا ایک فالوور تھا جس سے میری بحث ہوئی تھی میرے جملے یہ ہیں فرسٹ پوائنٹ مرزا جھیل می سوفیہ اور اولیاء کے خلاف بات کرتا ہے جس سے جن سوفیہ کو ساری امت تسلیم کرتی ہے سیکنڈ پوائنٹ ساری امت جانتی ہے قادیانی دجال کے مسئلے کے حوالے سے اور اس کی کمیونٹی کے پہلے پوائنٹ میں امت لفظ جب میں نے لکھا تو میں نے ایک سنی عالم صاحب کی بات کو کوٹ کیا مگر دوسرے پوائنٹ میں جب امت لفظ کہا لکھا تو میں نے سب کلیمہ کلمہ کو امت مسلمہ گمان کر لیا حالانکہ میں جانتا ہوں اس مسئلے کے حوالے سے کی سارے کلمہ کو مطلب منشکہ فی کفری وعذا بھی فقد کفر تو یہ مسئلہ میں جانتا ہوں تو برحال میں نے اس طرح پتہ نہیں یہ کیا ہے یہ وسوسہ ہے یا یہ حقیقت میں میں نے یہ کہا برحال وہ شخص اجماع امت کے خلاف کام کر رہا تھا جو اس کا مرزا جیلمی کا فالور ہے نا تو میں نے وہ اجماع امت بھی میری یہ بات بتانی تھی بہرحال آپ اس کے حوالے سے مجھے بتائیے گا تو میرے دو سوال ہیں اس حوالے سے پہلا سوال یہ ہے کہ ان الفاظ میں کیا میری نیت کا احتمال ہوگا چاہے میری نیت جو بھی ہو کیا مجھ پر فتوہ لگے گا جو بھی نیت ہو میری مطلب یہ جب میں نے لفظ امت لکھا تھا تو جو بھی میری نیت ہو اس میں کیا اس پر مجھے فتوہ لگے گا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے دوست نے میرے پوسٹ کو شیئر کیا اور اس کو میں نے کہا کہ نکال دو پوسٹ اس نے نکال دیا اور دیگر دوستوں نے بھی میرا پوسٹ لائک کیا تو اس حوالے سے مجھے ارشاعت فرمائے گا میں تھوڑا پریشان ہوں اور اگر مجھے توبہ کرنی ہے تو کس طرح توبہ کرنی ہے یہ بھی ارشاعت فرمائے گا میں نے آپ کو جو اپنی توبہ ایمیل کی ہے جو میں نے فیس بک پہ توبہ کی تھی تو میرا ایمیل ایڈرس ہے اس پر میں نے آپ کو کیا ہے مہربانی مجھے اس کا جواب دیجئے جزاک اللہ خیر اور کیا میرے دوستوں کے لئے بھی کچھ مسئلہ ہوگا حضور یہ بھی ارشاعت فرمائے گا جزاک اللہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے جو پوسٹ لکھی ہے کسی عبد مذہب کے رد میں اس میں امت کا لفظ استعمال کیا کہ وہ ایسے کام کرتا ہے جو امت کے خلاف ہوں یا پھر امت میں ایسا ہوتا ہے تو اس طرح الفاظ امت کا استعمال کرنے سے یعنی کوئی توہین آپ کی باتوں سے اور الفاظوں سے اور جو آپ نے ایمیل لکھا اس میں نظر نہیں آ رہی نہ ہی کوئی توبہ کسی قسم کے لازم آ رہی نہ ہی کوئی ایسا کفر کا معاملہ ہے اس طرح تو عام حالات میں بھی علماء کو آپ نے دعا کرتے سنا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ امت کی مغفرت فرما بلکہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے تو وہاں امت سے مراد ہمیشہ صحیح الکیدہ سننی مسلمان ہی مراد ہوتے ہیں چاہے بندہ عروف عام میں اس کو امت سے تشبیح دے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادیانی کی مغفرت فرما کیونکہ جو کلمہ گو ہیں لیکن ان کے کوئی ایسا عقیدے ہیں کہ جو کفر پر مبنی ہیں جیسے آخری نبی نبی کو نہ ماننا یا قرآن کو زیادہ ماننا جیسے کہ شیعہ حضرات کے عقیدے ہیں جو کفریہ ہیں جیسے حضرت علی کو نبی کے دوسرے نبیوں کی برابر یا افضل سمجھنا جو کہ کفر ہے اسی طرح اس قرآن کو پورا نہ سمجھنا جو کہ کفر ہے فرشتوں سے غلطی ہوتی ہے یہ عقیدہ رکھنا جو کہ کفر ہے تو یہ تمام باتیں یا پھر نبی کو آخری نبی نہ ماننا تو تمام باتیں یہ عقیدہ رکھنے والا انسان بے شک کافر ہوگا اور ایسا کافر ہوگا کہ اس کے کفر میں شک کرنے والا شخص بھی کافر ہوگا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کی عقیدہ رکھتا ہے تو اس کو یقینی طور سے کافر ہی جاننا پڑے گا اور کافر ہی ماننا پڑے گا بلکہ شک بھی نہیں کر سکتے کہ وہ مسلمانیں پورے یقین کے ساتھ ہی ایسے کو کافر کہنا ہے کہ جو غستاخِ رسول ہو نبی کو آخری نبی نہ ماننا یہ بھی ایک غستاخی ہے یعنی ان کے منصب میں ایک غستاخی ہے لہذا اگر کوئی شخص ایسا کہتا اللہ تعالیٰ امت پر احمد فرما یا امت کے لئے آسانی فرما تو بے شک وہاں یہ بد مذہب قادیانی رافضی یا جتنے بھی فرقہ باطلہ ہیں یہ مراد نہیں ہوتے تو ایسا کہنے والے کے لئے کوئی توبہ لازم نہیں ہے بلکہ یہ تو جملے جو ہیں وہ عرف میں بلکل جاری ہیں اکثر علماء سے بلکہ حدیثوں میں کسرت کے ساتھ اس طریقے کے الفاظ آپ کو مل جائیں گے تو اس میں کوئی توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی نظر آپ پہ یہ اعتراض گیا کہ آپ نے بولا امت کے لئے تو آپ نے قادیانیوں کے لئے بھی دعا کر دیا ایسا جملے لکھ دیا تو ایسا ہرگز نہیں ہے جب امت کہا جاتا ہے دعا یہ الفاظ میں یا اللہ تعالی سے رحم کے لئے امت پر رحم کے لئے تو وہاں صرف سنی مسلمانی مراد ہوتے اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں مسلمانوں کے لئے بہت ساری خوشکبریاں سنائی ہیں کہ وہ ایسے گھر میں رہیں گے جس کے نیچے نہرے رواں ہیں تو یہ مسلمانوں کو خوشکبری دی ہے اب ایسے تو اس دور میں قادیانی بھی خود کو مسلمان کہتا ہے تو کیا یہ حکم ان کے لئے بھی ہوگا بلکل نہیں اسی طریقے سے کہا جاتا ہے حدیث اب آگے میں کسرت سے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس کی غیبت نہ کرو اس کا یعنی اس کی چگلی تم پر حرام اس کی غیبت تم پر حرام دل آزاری حرام تو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی جو اپنا آپ کو مسلمان کہے وہ بھائی ہو جائے گا کہنے کو تو قادیانی بھی مسلمان کہتا ہے لیکن بدترین قافر ہے بدترین مخلوق ہے تو اسی طریقے سے جب لفظ مسلمان بھی کہا جائے گا تو وہاں قافر لوگ مراد نہیں ہوں گے صحیح العقیدہ سنی عاشق رسول ہی مراد ہوں گے تو اس پہ کوئی توبہ لازم نہیں ہوتی تو اس طریقے کے آپ کے جو جملے آپ نے ایمیل کیے ہیں اس کی مثال قرآن حدیث میں بہت کسرت سے موجود ہے اور لفظوں کا اعتبار جو ہے وہ بعض مرتبہ عرف پر کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے عرف میں جاری ساری ہوتے ہیں لفظ سے ہمارے وہی مراد لیا جاتا ہے اس مسئلے کی اچھی تفصیل اگر دیکھنی سننی ہے تو آپ میری وہ ویڈیو دیکھیں جس میں حضرت علی کو علیہ السلام کہنا چاہیے یعنی اہلِ بیت کو یہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہنا چاہیے اس مسئلے پہ آپ کو انشاء اللہ تعالیٰ الفاظوں پر تفصیل مل جائے گی کہ عرف میں رلال الفاظ جاری اور ساری ہونے کے کیا مائنے کیا اہمیت ہوتی ہے تو وہ ویڈیو آپ انٹرنیٹ پہ آسانی سے سرچ کر لیں یوٹیوب پہ ٹائپ کریں گے سکندر وارسی about اہلِ بیت علیہ السلام کہنا کیسا تو آپ کو انشاء اللہ تعالیٰ ویڈیو مل جائے گی پتھر بے حسن رالے پرنوار بنایا مل جائے گی